موسیقی دنبرکی اہم ترین خبروں تفسروں اور ان کے تجزیات کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کے بعد آلیا شبیر کے ساتھ اسلام علیکم ویلکم ٹو دا شو آج بات کریں گے وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے اس فرمان کی جو انہوں نے فرمایا ہے کہ مساکہ جمہوریت پر منوان عمل ہو رہا ہے منوان عمل کر رہے ہیں اور جس ملک میں مساکہ جمہوریت پر منوان عمل کیا جا رہا ہو وہاں قانون کی سربلندی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو لیکن کیا پاکستان میں قانون کی سربلندی ہے اسی پر کچھ نظر دھڑائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمہوری دوروں میں اور جمہوری حکومتوں میں جانیں گے کہ مغربی ممالک میں اس کی سربلندی کس طرح سے کی جاتی ہے اور پاکستان میں سربلندی کس طرح سے کی جاتی ہے اور وزیراعظم صاحب جو فرماتے ہیں کیا اس پر عمل بھی ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ بتائیں گے کہ بیسویں ترمیم جو ڈیڈ لوگ کا شکار ہو گئی ہے اور یہی ہے کہا جا رہا ہے کہ نواز لیک نے اس وقت پیپلز پارٹی کے حکومت کو ایڑی چوٹی کا زور لگانے پر مجبور کر دیا ہے اور بیسویں ترمیم کے لیے حکومت جو آپوزیشن سے حکومت مشاورت کر رہی تھی اس کی اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکا اور میاں محمد نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشاورت ایک مزاق بن کر رہ گئی ہے اور مسلمی قنون کا جو مشاورت کا یہ سلسلہ ہے وہ کیا ہے وہ مشاورت کس صورت کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک مطالبہ نگران حکومت کے بارے میں ہے اور دوسرا چیف الیکشن کمیشن کے اوپر ان کے تحفظات ہیں نگران حکومت کا اور چیف الیکشن کمیشنر دونوں کے نام سامنے لائے جائیں یہ حکومت سے مطالبہ ہے اوپوزیشن کا اور اسی کے اوپر بیسویں ترمیم ڈیڈ لار کا شکار ہو چکی ہے اور میاں محمد نواز شریف جو مسلم لکنون کے سربراہ ہیں ان کا فرمانہ ہے کہ اگر ان کے اوپر مشاورت کامیاب نہیں ہوتی اور جو ان کے مطالبات ہیں اگر پورے نہیں ہوتے تو پھر اس صورت میں بیسویں ترمیم کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی لیکن دوسری طرف وزیراعظم صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت تیسری بار وزیراعظم بننے کی ان کی خواہش پیپلز پارٹی نے پوری کی تھی اور اگر پیپلز پارٹی نے ان کی خواہش پوری کی تھی تو اب بیسویں ترمیم کے اوپر پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے اور پیپلز پارٹی اگر چاہتی ہے کہ بیسویں ترمیم آنی چاہیے اس کے اوپر عمل درامند ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کرنا چاہیے بیسویں ترمیم آنی چاہیے تو اس کے اوپر نون لی کو اپنے اعتراضات اور تحفظات جو ہیں وہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے کچھ لین دین جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے سیاست میں خاص کر پاکستان کی سیاست میں تو انہوں نے یاد کروایا ہے وزیراعظم یوسف رزاگلانی نے میاں محمد نواز شریف کو کہ اٹھارمی ترمیم کے تحت انہوں نے بھی تو ایک سمجھوتا کیا تھا آج آپ بھی کر لیجئے آج آپ بھی بیسویں ترمیم کے اوپر مان جائیے کیا نون لیگ اس کے اوپر مانے گی کیا زمنی انتہابات یہ وہ ترمیم ہے جو زمنی انتہابات ہوئے تھے ان کو آئینی تحفظ دینے کے لیے لائی جا رہی ہے اور اس میں نون لیگ کے بھی ارکان شامل ہیں اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور دوسری مختلف جماعتوں سے بھی ارکان پارلیمنٹ شامل ہیں اور دو وفاقی وزراء بھی شامل تھے جو کہ اب مشیر بن چکے ہیں اور ابھی ان کی رکنیت مطل ہے ان اٹھائی سرکان کی جو زمنی انتہابات ہوئے تھے اس کے تحت سپریم کورٹ نے ان کی رکنیت مطل کر دی ہے تب بحال ہوگی جب بیسویں ترمیم لائی جائے گی اور آئینی تحفظ دیا جائے گا بیسویں ترمیم کے تحت ان زمنی انتہابات کو اور اس کے اوپر رکاوٹ ہے مسلم لکنون کیا مسلم لکنون اس بار بھی سمجھوتا کرے گی اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو مسا کے جمہوریت کے کچھ ایسے اکس دکھانا چاہتے ہیں جو جمہوریت جمہوری حکومتوں میں ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے آئے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جمہوری حکومتوں میں قانون کی سربلندی کس طرح سے ہوتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ برطانیہ میں اگر جمہوریت ہے تو وہاں پر یہ ایک عام سی روایت ہے کہ قانون کی سربلندی ہوتی ہے تین فروری دو ہزار بارہ کو برطانوی وزیر توانائی کس ہیون نے ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کی اور آٹھ سال پہلے کا یہ ایک کیس تھا جس میں ان کو مستعفی ہونا پڑا برطانوی وزیراعظم ڈیویڈ کیمرون نے اور نائی وزیراعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ پروسیکیوٹر چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا چاہے اس لیے وہ وزارت میں نہیں رہ سکتے ہیں اس لیے ان کو استیفہ دینا پڑا اپنی وزارت سے برطانوی وزیر توانائی کو صرف ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرنے پر ان کو استیفہ دینا پڑا اور انہوں نے اس کی تردید بھی کی اور عدالت میں چاہ کر انہوں نے فائنڈ اوٹ کرنے کی اور اس کو پرسو کرنے کے لیے بھی کہا کہ وہ اس کے خلاف جو بھی ہوگا دلائل دیں گے انہوں نے اس کی تردید کی لیکن صرف اور صرف الزام لگنے پر برطانوی وزیر توانائی کرس ہیون جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے چودہ اکتوبر دو ہزار گیارہ وزیر دفاع لائم فوکس نے ذاتی ترجیحات اور حکومتی ڈیوٹی میں فرق نہ رکھنے کے الزام میں کابینہ سے استیفہ دے ریا صرف الزام تھا مقدمہ چلا نہیں تھا سترہ جولائی دو ہزار گیارہ سکوٹ لینڈ یار کے سربڑا پول سٹیفن کو نیوز آف دی ورڈ کے فون سکینڈل میں ملوث ہونے پر مستعفی ہونا پڑا الزام لگا تھا مقدمہ نہیں چلا تھا انتیس مئی دو ہزار گیارہ چیف سیکرٹری برائخزانہ ڈیوٹ نے دوست کے گھر کو اپنا گھر ظاہر کر کے حکومتی فنڈز جاری کرائے دوکہ دہی کے الزام میں مستعفی ہو گئے تین جون دو ہزار نو وزیر داخلہ جیکی سمیت نے اپنی بہن کے گھر کو اپنا ذاتی گھر ظاہر کر کے اضافی اخراجات حاصل کیے اس الزام میں انہیں استیفہ دینا پڑا جیسے الزام لگا استیفہ دے دیا یہ ہے وہ جمہوری ملک جہاں پر جو ہی جیسے ہی الزامات لگتا ہے وہ کوئی بھی وزارت ہو وزارت سے اسے استیفہ دینا پڑتا ہے اور اس کا ڈیفنڈ ان کو بعد میں کرنا پڑتا ہے یہ ہے مساکہ جمہوریت جن کنٹریز میں ہیں وہاں پر ایسے فیصلے اور ایسے قانون کی سربلندی ہوتی ہے بات کرتے ہیں چوبیس چنوری دوہزار آٹھ کی وزیر برائے ورکس اینڈ پینشن انتہابی عمل کے دوران غیر قانونی فنڈز لینے کا اضافہ تھا غیر قانونی فنڈز یہ معمولی کی بات ہے پاکستان میں یہ آئے روز ہوتا رہتا ہے غیر قانونی فنڈز لینا کوئی بڑی بات نہیں حالیہ ہی ایک کیس ایسا آئسگر کے سامنے آیا ہے جس میں ایسے ہی فنڈز لیے گئے ہیں انتہابی مہم میں لیکن وہاں پہ تو کسی کو استیفہ نہیں دینا پڑا لیکن یہ ہے مساکہ جمہوریت جہاں پہ استیفہ دینا پڑتا ہے کوئی بھی الزام لگ جاتا ہے آگے چلیے کچھ اور بات کرتے ہیں نومبر دوہزار ساتھ کی لیبر پارٹی کے چرنل سیکرٹری پیٹر کو انتہابی مہم کے لیے غیر قانونی فنڈز قبول کرنے کے الزام میں مستعفی ہونا پڑا انہوں نے الزام قبول کیا اور اس کے بعد مستعفی ہو گئے برطانیہ میں مساکہ جمہوریت کیسے چلتی ہے اور اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب کچھ بات کریں گے پاکستان میں مساکہ جمہوریت کے دعوے داروں کی یہاں پہ مساکہ جمہوریت کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہاں پر کس طرح گنگا بہتی ہے آپ کو بتائیں گے